اب عروہ بن مسروج نے اپنے کلمہ پڑھنے کا جو پس منظر بیان کیا مسلمان ہونے کا پس منظر بیان کیا تو یہ پانچ چیزیں تھیں ان میں سے کول تو کوئی بھی نہیں تھا سارے فیل تھے سارے معمولاتِ صحابہ تھے تو پتہ چلا کہ تبلیغ کا ایک طریقہ اور غیر مسلموں کو متصر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک مومن اپنے طور پر اتنا مخلص ہو اتنا امین ہو اتنا صادق ہو اتنا ارگانی اور فہاشی سے پاک ہو اور اس قدر وہ سنت نبوی کا پیکر ہو کہ اس کو جو بھی دیکھے اگرچہ وہ مومن خاموش بیتا ہو لیکن اس کو دیکھنے سے ہی دلوں کو خطوہ مجسر آ جائے دلوں تک پیغام پہن جاتا ہو دل موم ہو جاتے ہو دلوں کا زنگ اتر جاتا ہو بدعملی کا زنگ تو کیا شرق کا زنگ تک بھی اتر جاتا ہو حضرت عروہ بن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے اس انداز تبلیغ کو دیکھ کر متصر ہوئے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے بھی تبلیغ کرتے تھے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حالت نماز میں حملہ کیا گیا زخم بڑے گہرے تھے چاند گڑیاں وفات میں باقی رہ گئی اب ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا سے تقریف لے جا رہے تھے چاند گڑیوں کے مہمان ہیں اس حال میں ایک نوجوان آپ کا حال پوچھنے کے لئے حاضر ہے اس نے آپ کی تعریف کی جس وقت وہ واپس گیا تو اس کا تہبان ٹکھنوں سے نیچے لٹکا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس اکھڑ چکی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ردو علیہ الغلام کہ اس لڑکے کو میری طرف واپس بلاؤں جب وہ واپس پلٹا تو آپ نے ارشاد فرمایا ابنا کی اے میرے بھتیجے ارفع سعوبک اپنا کپڑا اونچہ کر لو فَإِنَّهُ أَنْكَالِ سَوْبِكَ وَأَتْقَالِ رَبِّكَ کہ اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے ایک یہ کہ تمہارا کپڑا بھی ستھرا رہے گا نیچے زمین پر نہیں لگے گا پلید نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا تو یہ قول کی تبلیغ بھی ہے اور فیل کی تبلیغ تبلیغ آپ دنیا سے جا رہے ہیں آخری کام ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ تبلیغ دین کا کام چھوڑا رہی گا اللہ